انہوں نے کہا یہ انڈیا ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا یہ انڈیا ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا اسی لیے تو بہت سارے جو ممالک ہیں ہم سبر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا جی سیمنٹ کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے باوجود بھی جی سیمنٹ کا پرمنٹ ممبر کیوں نہیں بن نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر تین پرکار کی ٹوپک پر چرچہ کی جارہی جی سیمنٹ سمیٹ کو لے کر بھارت کے اندر جو الیکشن ہوئے وہ ڈیموکرسی کو لے کر اور جو تیسری جو سب سے ہم چرچہ کی جارہی ہے کہ ویسٹ کو یہ معلوم ہے کہ انڈیا جو ہے نا رشیہ کا ساتھ دے رہا ہے وہاں سے کچھا تھیل بھی خرید رہا ہے لیکن پھر بھی ویسٹ جو ہے انڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا آج کے ٹائم میں بھارت کی اتنی زیادہ طاقت ہے تو کافی مجھدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دوستو دیکھا جائے تو بھارت جو ہے اس کی خاص طور پر اس کے جو وزیراعظم کی ایک ملٹی الائنمنٹ فورن پالیسی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سے نریندرہ موڈی نے حلف اٹھایا یہ ان کا پہلا دورہ تھا جی سیون میں اور ان کا جو یہ الیکٹورل کم بیک ہے ٹھیک ہے جی وہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپلومیٹک ٹائٹ روپ ہوگی ڈپلومیٹک ٹائٹ روپ انہ سنس کے انڈیا کے اوپر ایک ویسٹرن انفلونس موجود ہے اور رشیہ سے جو آمز اینڈ آئل کی سپلائی بھی ہے سو موڈی صاحب کا الیکٹورل کم بیک جو ہے وہ اس نے ایک توزاری بات ہے تمام مغربی ممالک میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انڈیا کے بائی لیٹرال انٹرس ہائی ہیں وہاں پہ ایک کانٹینیوٹی نظر آئی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سارے شاید ویسٹرن ممالک ایسے تھے جو سمجھ رہے تھے کہ نریندرہ موڈی کو جانا چاہیے یا کمزور ہونا چاہیے تاکہ اتنا مضبوط وزیراعظم سے ڈیل کرنا it would have been little difficult and challenging ہوتا ہے and then اگر آپ you are not a Xi Jinping you have got 10 years and then you get another 10 years on your own آپ کو 10 سال ملے وہ بھی آپ کو دیئے گئے اگلے 10 سال آپ نے خود ہی لے لیے آپ نے کہا بس مجھے چاہیے مجھے دے دو پیچھے آٹ دو تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں that tells us one thing so اب اس case میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نریندرہ موڈی جو ہیں جو سوڈزل لینڈ میں سمٹ ہو رہی ہے وہاں پہ نہیں گئے اور یہ یہ سمٹ انہوں نے skip کی ہے اچھا مزید کی بات ہے پاکستان نے بھی skip کی ہے بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو جانا چاہیے تھا اچھا دیکھیں جی سیمن میں بھلایا ہے بڑا event تھا چلے گے یوکرین پیس سمٹ ان سوڈزل لینڈ نہیں جانا کیونکہ رسیہ سے اچھے تعلقات ہیں آپ کا کیا خیال ہے تمام ویسٹرن و مالک کو اس چیز سے problem نہیں ہے دو ازار پرشن مسئلہ انہوں نے کہا یہ یہ انڈیا ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا یہ انڈیا ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا پا رہا اسی لیے تو بہت سارے جو ممالک ہیں in the west they are saying that we are investing in patients ہم سبر میں investment کر رہے ہیں when we are dealing with india and the person who basically told me somewhere in the world he was right اس نے صحیح مجھے کہ یہ اگر آپ یہ اب یہ جب attitude دیکھتے ہیں کہ ایک طرح وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سیمن میں ہماری دوستی ہے آپ سے اوکے we are joining اب ایک سو ساٹھ میں سے نوے ملک جا رہے ہیں تو باقی جو ایک سو دس ملک نہیں جا رہے ہیں یا سو ملک نہیں جا رہے ہیں یہاں واقعی جن ستر نے refuse کر دیا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ممالک ہیں وہ رشیہ کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں اگر ساتھ نہیں کھڑے تو comes come west کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھیک ہے نا جناب سو یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں انڈیا اپنا balancing act کر رہا ہے اچھا پاکستان نے بھی اپنا balancing act کیا ہے ہمیں یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا balancing act جو کر رہا ہے اس سے west نراز ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بڑی position لی جا رہی ہے کہ ہم نے neutral رہنا ہے ہم نے side نہیں لینی ہم نے اس سمنٹ میں جا کے رشیہ کو نراز نہیں کرنا لیکن somehow india has been using strategic coercion as an instrument against pakistan india ka scene aisa hai because it is the fifth biggest economy it should automatically be part of g7 jasa ke china is g2 to nahin aata china because it is not a democracy lekin india the democracy bhi hai lekin because india also plays on the other team jasa ke bricks jasa ke seo تو یہ پوری طرح سے they are the west is saying یہ پوری طرح سے ہمارے agenda کے ساتھ aligned نہیں ہے اگر اگر آپ prime minister موڈی سے اگر یہ میلینی جو italian وڑی فان ہے ان کی you know cheerleader ہے اگر وہ prime minister موڈی کو consult کرتی نا کہ what should be the global agenda تو definitely ukraine would not have been number one right تو وہیں پہ اختلاف آ جاتا کہ why should ukraine be number one india نے g20 میں بلایا بھی نہیں تھا زیلنسکی کو ہر g20 کی submit میں پہچھلے تین سال سے زیلنسکی is like the main guy وہاں پہ اس بار بھی g7 میں جو سب سے اگر آپ g7 کا جو statement issue ہوا آپ پڑھیں بہت ہی لمبا ہے it was i was surprised but what it shows دیکھیں ہر line پہ بحث ہوتی ہے ہر line پہ ہر word پہ debate کرتے ہیں before they agree and they sign on it تو اتنے کئی pages میرے خواہد سے 20-25 pages کا statement ہے تو you can see how much agreement there is between these countries ukraine کو لے کے 5-6 pages ہے تو ukraine کو انہوں نے 50 billion ڈالر کا لون دینے کے لیے agree ہو گئے which is coming from russia's money russia کے جو پیسے western banks میں ہے 300 billion ڈالر اس کو freeze کر دے گیا ہے تو پچھلے تین سال سے اس میں بہت interest آ رہا ہے تو وہ جو interest کے پیسے ہیں اس کے basis پہ یہ یوکرین کو 50 billion ڈالر کا لون دے گیا ہے اگر یوکرین وہ لون واپس نہیں کرتا تو رشیا کے پیسے ڈوبے گئے اب پرائم ریسل نردر مودی کی رشیا کے ساتھ بھی کوئی نرازگی نہیں ہے اور یوکرین کے ساتھ بھی کوئی نرازگی نہیں ہے دونوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور جی سیون جو ہے وہ مودی کو اس چیز میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس میں امن کو اور پیس کو لے کے آئیں اور یہ پیس کے لیے سارے معاملات بات ہو رہے ہیں اور یہ دیکھے گا پرائم ریسل مودی اس میں کامیاب بھی ہوں گے ان دونوں ملکوں کے پیچپ بھی ہوں گے اور جی سیون کی میٹنگ کی جو نظریں آپ چائنا کی جو بات کر رہی ہیں میڈم چائنا جو ہے چائنا کے اوپر تو آگے آگے پبندیاں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جیسے رشیا پہ پبندیاں لگتی ہوئی نظر آ رہی تھی اب چائنا پہ نظر آ رہی ہیں اور یہ جی سیون جو ہے کبھی جی ایٹ ہوتا تھا یہ جی ایٹ میں جو ہے رشیا بھی شامل ہوتا تھا رشیا نے کسی ملک کے ساتھ جنگ سٹارٹ کی تو رشیا کو اس سے نکال دیا گیا لیکن میں سوال تو میرا ادھر یہ بنتا ہے کہ انڈیا جی سیون کی تمام رکوائرمنٹ پوری کرنے کے باواجود بھی جی سیون کا پرمنٹ ممبر کیوں نہیں بن سکتا تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی وہ جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلیپ دیکھی ہے جہاں پر آپ نے پاکستانی پترکاروں کو سنا ہے وہ وہاں پر جی سیون کو لے کر بات کر رہے بھارت کی طاقت کو لے کر بات ہو رہی ہے اور پاکستان کو یہ کلیرلی پتا ہے کہ بھلے ان کے یہ میڈیا کے سامنے یا ان کے نیتا لوگ کچھ بھی بولتے رہے لیکن ان کو پتا ہے کہ بھارت کا مقابلہ کرنا اب آسان نہیں ہے جو ویسٹن کنٹریز ہے جو اتنی ڈولپ کنٹری ہیں وہ تک یہ مان مان رہی ہے کہ آج کے ٹائم میں بھارت جو ہے نا کافی زیادہ یہاں پر طاقتور ہیں اور کسی بھی پرکار سے جو ہے نا کیونکہ بھارت کی ایک تو ایک اکونومک گروہ ہے وہ بہت زیادہ ہے بھارت کی جو مارکٹ ہے وہ بھی کافی بڑی ہے تو سبھی کنٹریز جو ہے نا وہ اس سے پروفیٹ لینا چاہتے ہیں سبھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ان کے اچھے رشتے ہو اور اس سے جو ہے نا بھارت کو بھی فائدہ ہے کیونکہ بھارت بھی جب ایگریمنٹ کرتا ہے تو ایمپورٹ ایکسپورٹ کو لے کر بھی کافی زیادہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو کل ملا کے سبھی کو فائدہ یہاں پر مل رہا ہے اور اب پاکستانیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے دیرے دیرے کہ بھارت کی کافی زیادہ طاقت جو ہے یہاں پر بھر چکی ہے اور اب اگر پاکستان کو بھارت کے ساتھ رشتے سودارنے ہیں یا کسی بھی پرکار کی ٹریڈ وغیرہ کرنی ہے تو اس کو بھی جو اینا پارت کے بات یہاں پر سننے پڑے گی باگے آپ نے پوری ویڈیو دیکھئے جہاں پر ڈیموکریسی کو لے کر جی سیمن سمیٹ کو لے کر باتیں ہو رہی تھی تو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی لائک شیئر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دہنیواتے ہیں